حقیقتاً موجود نہیں ہے ایک بھائی نے اور یہ question کیا تھا کہ کیا عقیقہ کرنا فرض ہے اگر ہے اور کسی شخص میں استطاعت نہ ہو کے وہ بکرہ زباح کر سکے تو وہ کیا کرے دیکھیں عقیقہ کرنا فرض یہ واجب نہیں ہے یہ سنت مبارکہ ہے اس سے بچے کو دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں اخرہ بھی فائدے ہوتے ہیں خود ماں باپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو یہ مستحب ہے مطلب ساتویں دن کروائیں تو سنت اس کے بعد مستحب ہوتا ہے اور اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے تو فرض کر لیں اگر یہ فرض بھی ہوتا تب بھی بیچارہ وہ تو مجبور ہے کیسے کرتا چہے جائے کہ اب تو یہ اس کا سنت ہونا آپ کو ثابت ہوا آپ کے سامنے عرض کیا تو اگر کوئی کر سکتا ہے بہت اچھی بات ہے اگر کوئی جان بوچ کر بھی نہ کرے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود آخرت میں اسی گریف نہیں ہے اور اب مجبور ہے تو بدرجہ علا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ایک انہوں نے کہا کہ جو ہم بچوں کی پیدائش پر لوگوں اور رشتہ داروں میں مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں کیا اس پر ہمیں صدقے کا ثواب ملتا ہے دیکھیں بلکل اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رزہ کے خاطر کھلائیں گے اللہ اور ثواب کے حصول کا ارادہ ہو تو یہ بھی معنوی لحاظ سے ایک صدقہ ہے کیونکہ جو بھی چیز آپ اللہ کی رزہ کے خاطر کھلاتے ہیں یا ثواب کے نیت سے کچھ چیز دیتے ہیں اس پر آپ کو ثواب بھی ملتا ہے اور اس کو صدقہ شمار کیا جاتا ہے تو بلکل اگر آپ نے اس کے اندر ثواب کی نیت کی تو اس کو صدقے میں شمار کیا جائے گے کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم